اب بڑھتے ہوں گے بات ذرا جام سیاسی صورتحال کی کرتے ہیں وہیں پر اب بات سیکیورٹی صورتحال کی بھی کرتے ہیں جو کشمیر کے اندر خاص کروا دی ہے کشمیر کے اندر شمالی کشمیر کے سوپور علاقے میں پولیس کی کاروائی اور پولیس کی کاروائی کے دوران چار بالائی ورکروں کو گریبتار کیا گیا ہے یہ پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ پہلے ایک ناکے کے دوران دو بالائی ورکروں کو گریبتار کیا گیا ہے اور جب ان سے پوشتاش کی گئی تو مزید دو بالائی ورکروں کو گریبتار کیا گیا ہے پولیس کی جانب سے جب بیان سامنے آئے ان کا ماننا ہے کہ گوسیا آباد چوک چنکی پورا علاقے میں پولیس کی جانب سے پولیس اور سی آر پی اپ اور فوج نے وہاں پر مشترکہ طور پر ایک ناکہ لگایا ہے اور ناکے کے دوران جب ایک مشتبہ دو افراد کی نکلہار کا دیکھے جانے کے بعد کیونکہ انہیں اطلاع ملی تھی کہ وہاں سے دو مشتبہ افراد کی گزر ہوگا تو اس کے بعد ہی ناکہ لگایا ناکے کے دوران جب ان سے رکنے کا اشارہ کیا گیا تو وہاں سے انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن پورسز کی جانب سے کروائے کرتے ہوئے دونوں کو گریبتار کیا گیا اور گریبتاری کے بعد ہی جب ان سے پوشتاش کی گئی ہے تو پوشتاش کے بعد ہی انہوں نے مزید دو بالائی ورکر اپنے ساتھیوں کا نام بھی بتایا اور اس کے ساتھ ساتھی چار بالائی ورکروں کو گریبتار کیا گیا ہے اس کے ساتھی پولیس کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو گریبتار چار بالائی ورکر ہیں ان سے ہتھیار اور کچھ گولی بارود بھی برامت کیا گیا ہے جن میں سے کچھ ایک چائنیز پسٹل ہیں اور ساتھی ساتھ چائنیز پسٹل کے میکزین ان کے ساتھ کچھ گولیوں کے راؤنڈ پچیس کے فورٹی سیون گولیاں ہیں وہ زب کی گئی ہیں اور کچھ گرنیٹ بھی اور دیگر قابل احتراز مواد بھی ان سے برامت کیا گیا ہے یہ پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ چار بالائی ورکر جو ایلیٹی لشکر تویبہ سے بتا جاتا ہے کہ ان کا تعلق ہے ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں چاروں کو گرپتار کیا گیا اور جن سے خوتیار اور گولی بارود بھی برامت کیا گیا ہے